اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل میں ہوں لینا شگری اسلام با سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حرون رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ویس توحید صاحب ناظرین وزیراعظم عمران خان صاحب کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں آج چائنا کاؤنسل میں جب وہ خطاب کرے تھے تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں پانچ سو کرپٹ افراد کو جھیل بھیج سکیں ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سازگار محول ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اور یہی بہترین وقت ہے تو دوسری جانب ایسا بیان کیا انہیں دینا چاہیے تھا اور سیپک آتھورٹی کے قیام سے کیا جو تمام جو منصوبوں کا ذکر کیا جاتے جس میں ایک سست رویہ کا جو شکار ہیں کیا اس میں کوئی تیزی یا تیز رفتاری آ سکے گی وزیراعظم ایک طرف ملک میں کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں دوسری جانب اپوزیشن حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے لیکن اجاز شاہ صاحب نے بھی آج ایک دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ جب تک حکومت کو عوام کا اعتماد حاصل ہے تب تک کوئی مائی کلال انہیں نہیں نکال سکتا کیا مولانا صاحب ایسے میں اور جبکہ اجاز شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسلام بات نہیں آنے دیا جائے گا کیا مولانا صاحب اسلام بات آئیں گے اور اگر ان کو روکا گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ساتھ ساتھ آج ریبر کمیٹی کا اجلاس بھی ہو اس کا بھی نتیجہ کیا سامنے آیا دیویڈ روز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر پیغام جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام پاکستانی جو ان سے سوال کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے ان کے اور ڈیلی میل کے خلاف کیا کوئی قانونی کاروائی کی تو انہوں نے کہا اس کا جواب ہے نہیں کیا شہباز شریف صاحب جو کہ کہتے تھے کہ وہ ڈیلی میل اور ڈیویڈ روز کو لندن کی عدالت میں لے جائیں گے اور جو اعلان کیا تھا کیا وہ اعلان محض اعلان ہی رہا اور وہ مقدمہ آخر کیوں نہیں کرتے پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا کشمیریوں سے اظہار یکجیتی اور حکومت کے زمیر کو بیدار کرنے کے لئے جماعت اسلامی پانچ اگس سے چونکہ ملک کے دیگر شہروں میں احتجاج کری اور مارچ منعقد کر رہی ہے تیرہ اکتوبر کو ہیدراباد اور سولہ اکتوبر کو اسلام آباد میں خواتین کا بڑا مارچ منعقد کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ازاد کشمیز سے خواتین کی بڑی تعداد اکٹے ہوگی حارون صاحب کوئی خبر ہے آپ کے پاس خبر یہ ہے یہ چونیاں میں جو ملزم پکڑا گیا ہے نا تو وہ اس پر بڑی مبارک بات بھی دی چیف منسٹر صاحب نے بھی اور لوگوں نے بھی ظاہرہ میڈے میں بھی ویلکم کے اچھے کیا لیکن اس کا ایک عجیب پہلو سامنے آیا ہے اس میں جو وہ فرنزک ٹیسٹ کرائے گئے لیبارٹری سے اور دوسری چیزوں پر چوبیس کروڑ رپے خرچ کیے گئے یعنی یہ معمول کی پولیس کی تفتیش نہیں تھی وہ تو تاثر نہ دیا جی ریڈیاں لگائیں اور یہ کیا وہ کیا ہوگا وہ جب تک تحقیق نہ کر لی جائے تو ایسی کسی چیز کی تردید تو نہیں کرنی چاہیے اور وہ خانچہ فروش بنے اور یہ کیا اور گلیوں میں گھومیں اور بحروب بدلے ضرور کیا ہوگا لیکن وہ فرنزک ٹیسٹ سے ہوا اور دو سو کتنے ہوئے تھے دو سو ایک ون شاید اس کا نمبر تھا یہ تین سو ایک ون نمبر تھا اس پہ چوبیس کروڑ رپے خرچ ہوئے اور وہ محکمہ داخلہ کے ملکیت ہے پولیس کی نہیں ہے بھئی لیبارٹری جو ہے وہ پولیس کی ہونی چاہیے اور وہ پولیس کو ہر دوہ چوبیس کروڑ پہ دینے پڑھیں گے اس طرح کی چیز پہ خرچ کرنے پڑھیں گے تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ کوئی سسٹم ہمارا ان پلیس نہیں ہے خیال یہ بات ہم کہتے ہی رہتے ہیں مگر یہ کہ حکمران بھی تو ہماری طرح کہتے ہی رہتے ہیں تقریریں ہی کرتے ہیں جن کا کام ہے فیصلے کرنا دارے بنانا وہ تو نہیں بنا رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ وہ کل فباد کے خلاف کوئی رٹکی ہوئی ہے کسی نے اس کے نائلی کے فباد چودری خلاف چودری ضرور کہنے چاہیے تو بڑا برا منہ ہے کہ اس کو فباد کا ہم جیسے عام لوگ ہوتے ہیں جن کا نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ یعنی قانون دان کہہ رہے ہیں کہ اس کی possibility موجود ہے عدالت کا فیصل ہے تو عدالت جو بھی فیصلت کرے کہ وہ نائل ہو جائیں گے اور وہ پریشان ہے اس پر اور دوستوں سے مشورے وغیرہ کرتے رہے اور کچھ مشورے تو ایسے ہیں کہ وہ بتائے نہیں جا سکتے ٹی وی پہ تو مگر بہرحال وہ مشورے ہی کرتے رہے اور اب کل ان کی قسمت کا فیصلہ ہے کہا نہیں جا سکتا کیا ہوگا لیکن یہ possibility بھی موجود ہے یہ بھی ایک چھوٹی سی خبر ہے چھوٹی سی خبریں ہی ہیں آج تو وہ خاص بڑی خبر لیکن یہ تو بہت بڑی خبر شفاوات چودری کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر ممکنہ طور پر ہے بڑے ایکٹیو وزیر ہیں اور جو بھی کورپولیوں ان کو دیا جاتا ہے اس میں چار چاند لگا دیتے ہیں امران خان صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت بڑا کنڈیوسف بڑا سازگار محول ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے آج ان کی بڑے بڑے سرمایہ کاروں سے وہاں پر ملاقات بھی ہوئی چائنا کاؤنسل میں جب وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پریزیڈن شی کا اور چینی موڈل کا بڑا انہوں نے ذکر کیا کہ چائنا کا موڈل غربت کے خاتمے کے بھی حوالے سے پریزیڈ شی کا جو اگزامپل انہوں نے کوٹ کیا جہاں پر 400 ملین افراد کو جس طرح سے ان کے خلاف جو چارجز تھے اور جس طرح سے انہوں نے پیس کیا اور ان کو جیل میں ڈالا گیا تو وہ کہتے ہیں پانچ سو افراد میرا میری بھی خواہش ہے کہ میں وہ ڈال سکوں کیا ایسا بیان دینا چاہیے تھا دیکھیں ایک تو چین کا جو دورہ ہے اس میں صرف ایک یہ بات نہیں بہت اہم دورہ ہے اور اس میں ہماری جو ایکانومی ہے اور ہمارا جو اسٹیڈیجک پارٹنرشپ ہے وہ اس پہ بہت ڈپینڈ کر رہی ہے لیکن آج میں نے وہ تقریر بھی ان کی سنی جو انہیں بزنس کانسل انویسٹرز کی کانسل سے کی دیکھیں ہر ایک انسان کا کوئی کچھ ایک جگہ فکسیشنز ہوتی ہیں امران خان صاحب کی کرپشن پہ ہے وہ موقع محل صحیح ہے نہیں ہیں وہ بعد بھی ان کو خیال آتا ہوگا چائنہ میں ماؤزے تنگ کی جو اہلیت ہی ان پہ بھی کرپشن کی الزامات ہیں وہ معاشرہ بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ معاشرہ ایک کمیونسٹ اس میں معاشرے کا ہے اس میں ڈسپلن ہے اس میں روبوٹک ایک وے آہ لائف اسٹائل رہا ہے اس میں اس کو یہاں پر ریپلیکیٹ کرنا ممکن نہیں ہے انویسمنٹ لانا بلکل صحیح بات ہے ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی پوزیٹیو رہی ہے ہمارے آرمی چیف کی بھی جو میٹنگ رہی ہیں بہت پوزیٹیو رہی ہیں لیکن عمران خان صاحب کا جو یہ کہ میں پانچ سو لوگوں کو اگر میرے خواہش ہوتی تو میں فالو کرتا ہوا پانچ سو لوگوں کو جیل میں ڈال دیتا کرپ لوگوں کو یہ پانچ سو لوگوں کی فگر آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی ٹاک شوز پہ پیسل وارڈا صاحب نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا بہت کانٹروورسی ہوئی تھی مختلف پیراوں میں یہ بات کی ہوگی دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے آپ اعتصاب چاہتے ہیں سب کے لیے آپ کا نعرہ تھا سب لوگوں نے ووٹ دیئے آپ کی صفوں میں جو لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے مالم جببہ کے اندر پرویز خٹک ہیں محمود خان ہے چیف منسٹر پرویز خٹک آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں آمیر کیانی صاحب کو آپ نے برطرف کیا اور اس کے بعد پارٹی کی سیکرٹیشپ جو ہے وہ آفر کر دی پھر آپ کو اعتراضات بھی ہوتے ہیں نیپ کا پورے اعتصاب کے عمل میں آپ نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے پانامہ مقدمہ جب آیا تو چار سو چوالیس لوگ یا چار سو پچاس لوگ اس میں تھے آپ نے اس میں سے سیاسی کیس اٹھایا شریف خاندان کا بالکل صحیح ہے لیکن جب آپ اختدار میں آئے تو باقی لوگوں کے خلاف بھی آپ کرتے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایسے قوانین لے کر آئیں چلیں آپ یہ کہتے ہیں پوزیشن نہیں پاس ہونے داری لیکن لے کر تو آئیں مثال تو بنائیں نیپ کا آپ دیکھ لیجئے یہ کہتے ہیں پاسو لوگ ڈال دیں نیپ کے چیئرمن جو ہیں وہ ایک موڈل سے لے کر جس نے جہاز کے اندر اس میں ایک پرچم چلا ہے جو لہرہ رہی تھی جو پر ایک بیانداغ دیا تھا اب وہ سعودی عرب کے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے چار ہفتے میں تو میں دو ہفتے میں کر دوں آپ کو اس طرح کی بیانات دینے کی ماز دینے کی کیا ضرورت ہے سب سے پڑی نہیں میں ایک مختصر سے بات کروں بات یہ ہے بات یہ ہے نیپ کا جو قوانین ہے ناقص ہے احتصاب بدکنوتی سے ہمارا نظام جو ہے طاقتور کیلئے نہیں بنا ان کی ناقص پروسیکویشن سے ان کی ناقص کارکردگی سے سیاسی جواز ملتا ہے چاہے وہ ماضی کے حکمران زرداری ہو چاہے وہ شریف خاندان ہو بلکل پروسس جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی ذکر کی ہمارے پاس بلکہ وہ ان کی تقریر کے وہ گفتگون کی موجود بھی ہے حرون صاحب وہ کہتے ہیں کہ پروسس جو ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے اب بھی ذکر کیا پارلمنٹ حکومت ان کی ہے وزیر آزم ہے بے بس کیوں ساؤنڈ کر رہے ہیں وہ بے بیس ہے ہر آدمی کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے اس میں وہ سیلف پیٹی میں جاتا ہے ہر آدمی اپنی ناکامی کے وجہات باہر تلاش کرتا ہے حالانکہ اس کی ذات میں ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سوچ سمجھ کے گفتگون نہیں کرتے اور اس کی وجہ ان کے اندر ایک برگزیدگی کا احساس ہے سیلف رائٹیسنس ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں میں ایک تاریخ اقصاد آدمی ہوں میرے جیسے لوگ تاریخ بناتے ہیں جو چاہتے ہیں حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصولوں کی زیادہ پیروی کرتے ہیں زیادہ حکمت سے کام لیتے ہیں زیادہ محنت کرتے ہیں زیادہ ارگرائیز ہوتے ہیں اب یہ تو گھر میں ہیں اگر اڑائی ہو اس کی فکرمندی تو آدمی کو ہونی چاہیے لیکن محلے والوں سے نہیں جاکا گفتگو کرتا اور مولا محدودی سے ایک دفعہ لندن میں کوئی سوال کیا گیا کہ میں پاکستان کی سیاست کو کراچی کے ساحل پر چھوڑ آتا ہوں یہ معزز لوگ کا طریقہ جیسے ہماری کمینٹی ہے پاکستانی بٹی ہوئی ہر کہیں انڈین نہیں اپنی پارٹییں بناتے وہ ایک ہی پلیٹ فارم رکھتے اس کا انہیں فائدہ پہنچتا ہے یہ نہیں تقریر کا آغاز یہاں سے کیا اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو بیچ میں سے سنی تھی کہ اگر مجھے یہ اختیار ہوتا چین میں کسی شخص کو یہ اختیار آسل نہیں ہے اور انہوں نے چار سو وزیروں کا فانسیاں دی ہیں اپوزیشن والوں کو نہیں دی ہیں ان کا رجحان کس طرح ہے اس کے اندر انڈر کرنٹ دکھیں اس کے بین و سطور کیا ہے کاش میں بھی ایک طاقتور حکمران ہوتا ہے ون پارٹی رول ہوتا ہے جو مرضی کرتا جو مرضی کرنے سے نہیں ہے اپنا معاشرے پر امن ہوتا ہے وہاں تو وہ لوگ پوچھ لیتے آپ کا کرتہ کیسے بن گیا ہے اور اپنے خطاب سے اور حضرت علی سے پوچھتے تھے یہ ذرا کیسے آپ اس کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے خلاف حیصلے ہوتے تھے سسٹم ان پلیس جب ہوتا ہے اور غیر محتاط اتنے ہیں کہ جرمنی اور جاپان کی سردیں ملا دیں اور آئی ایس آئی نے القاعدہ کے لوگوں کو تربیت دی تھی جو کبھی نہیں دی تھی وہ مجاہدین کا کیسہ دوسرا ہے وہ پڑھنا لکھنا سوچنا سمجھنا ان ہباک سے چیزوں پر غور کرنا وہ ذہنی آدوی نہیں ہے اور وہ ہم سب اس کو اتنی دفعہ دھور آ چکے ہیں کہ بچوں کو بھی یہ سب کی آدھ ہو گئے ہیں کہ پولیس ٹھیک ہونی چاہیے اس کی تفتیش بہتر ہونی چاہیے ججوں کی تعداد بڑھنی چاہیے ان کی کپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے ایک سو ایک جائج تو جسٹس افتغار چوہدری نے بارک کر دی تھے اور تیزی سے بھرتی کیے تھے لوگ اور اب ان کی کپیسٹی بلڈنگ کا کیا بندوش کیا کوئی بندوش نہیں کیا تفتیش جو ہے وہ اتنی پور ہے کہ بیس فیصد کیس قتل کے باقی تو چھوڑ دیں کہ ان کی پراپر تفتیش ہوتی ہے بیس فیصد اور جو تفتیش کرنے والا ہے اس کے پاس قرائے کے پیسے تو ہوتے نہیں ہیں گاڑی تو ہوتی نہیں ہے تو وہ پیسے کہاں سے لیتا ہے یا تو وہ مقتول پارٹی اسے دے اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو جنہوں نے قتل کیا وہ دیں گے اسے کتنے کیسز کا میں حوالہ دے سکنا اس سسٹم کوئی چیز جو ہے کارے سرکار میں وہ ٹونٹی ٹونٹی کا میچ نہیں ہوتی ہے عمران خان کے ذہن میں ون ڈیب میچ پچا ہوا ہے بس میچ ہو میں جیت لوں یہ بتدری جیسے گھر بنتا ہے ایک ایک ہی ٹرک کے اس طرح ہو سکتا ہے بارہ لفظ حسناک ہے ان کا اس طرح گفتگو کرنا اور باوجود بار بار لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد تو ایک حکمران جو اس میں کوئی لچک ہونی چاہیے قائدی آدم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان میں اتنی لچک ہے کہ وہ سیچویشن کے مطابق بات کہ کبھی ان کی گفتگو پہ اتراز یہ نہیں ہوتا تھا کبھی آپ نے بے وقت بات کر دی یہ تو ہو سکتا تھا کہ ان سے اختلاف ہو باقی اصل چیز جو تھی اس سے توجہ ہٹ گئی ان کے اس فکر کے نتیجے میں وہ یہ ہے میں اس میں قائم ہوں یہ سپر سی پیک ہے ماضی میں گوادر میں بھی سلو رہا ہے انفرسٹرکچر پہ بھی سلو رہا ہے عمل درامت ہماری کپیسٹی کا ایشیوز ہیں اور اس پہ بھی ایم ون پہ بھی اور یہ جو انرجی کے پروجیکٹ سے اب امیدہ تیزی آئے گی اب ہم اصل چیز پہ توجہ نہیں دیتے کہ کپیسٹی بلڈنگ کریں ایران نے جو اشارہ دیا ہے کہ دو سو پچاس بلین ڈالروں ایران میں انویسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں بتایا ہے کہ بھائی صاحب یہاں بھی دو سو پچاس بلین ڈالر انویسٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ٹھہراؤ اور سکون چاہیے قرار چاہیے میں آپ کو بتا دوں اس وقت میں میں نے لوگوں کو بتایا تھا امران خان صاحب تیس اکتوبر بیس سو گیارہ کو جب پہلی دفعہ چین گئے تھے تو چینی لیڈرشپ کا تاثر بہت خراب تھا ان کی کپیسٹی کے بارے میں شخصیت کے بارے میں نہیں اور ان کے پاس بیچنے کے لیے ایک چیز ہے میں اماندار آدمی ہوں چونکہ یہ کہ اماندار آدمی پیدا ہو گیا قوم کو ساری کو اس پر نسار ہو جانا چاہیے آرے بھائی کام کے بات کرو دیکھیں اب کیا لے کر آئیں گے نہیں دیکھیں باس نے بات یہ ہے کہ آپ ان سے جو ہے مچھلی نہ مانگیں مچھلی پگڑنے کا کاٹا مانگیں وہ سسٹم جو ہے وہ سسٹم جس طرح انہوں نے ان پلیس کیا ہوا ہے وہ آپ ان سے مانگیں اس میں ایکسپرٹیز لیجئے اپنے جو ایکنومک ایکسپورٹ زونز ہیں کس طرح ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں کس طرح منفیکٹرنگ انہینس کر سکتے ہیں کون کون سے نقائص ہے ہمارے ہاں وہ آپ دور کیجئے بلکل صحیح ہے جو ایتھارٹی کا قیام ہے ہمارے جو اسلام آباد کے بیرو چیف ہے سویل بھٹی انہوں نے یہ بریک کی تھی اسٹوری شام کو ہم نے اس کو کل رات کو ڈسکس کیا تھا آج عمران خان صاحب نے کہا بلکل صحیح ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسین اقبال صاحب اور جو اپوزیشن کی جو اس وقت پروٹیسٹ ہے اس کے بارے میں کہ ایتھارٹی قائم نہیں ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں لانا چاہیے مشورہ بلکل کرنے چاہیے لیکن یہ بیورکرائٹک اس میں پس رہی تھی یہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے اگر اس سے معاملات صحیح ہوتے ہیں ہماری ایکنومی کو فائدہ ہوتا ہے جو چائنیز لیڈرشپ ہے ان کو وہ تحفظات کے پرسپشن جو خراب آرہا تھا سلو ڈاؤن کا آرہا تھا سی پیک کے حوالے سے اگر وہ ختم ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی ہے ہمیں معاشی استحقام چاہیے اور چائنہ ہمیں سپورٹ بالکل کر سکتا ہے لیکن ہر چیز ان کی تشتری میں ہے ان کو نہیں حوالے کرنی چاہیے ان سے ایکسپرٹی لیجئے دیکھئے سی پیک کے ساتھ ایکنومک زونز ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے آپ نے سکل دی ہے پلستان کے نوجوانوں کو آپ نے پنجاب کے نوجوانوں کو آپ کے سندھ کے نوجوانوں میں یہ جو ساٹھ فیصد جو لوگ ہیں تیس سال سے کم وہ ڈیریکشنلس نہیں ہونے چاہیے اس معاشی جو عدم استحقام ہیں وہ انہوں نے انہارٹ نہیں کیا پی ٹی آئی نے ان کا سارا قصور بھی نہیں ہے ماضی کے حکومتوں کا بھی قصور ہے ماضی کے جو ملٹری ڈکٹیٹرز تھا ان کا بھی قصور ہے پورا ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے اس میں بھی نہیں جا رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ پیسے سٹیپس لیجئے جو ان نوجوانوں کو آپ کا ووڈ بینک بھی ہے آپ کو سیاسی فائدہ بھی ہوگا اور پورے پاکستان کا جو مستقبل ہے ان نوجوانوں کے ساتھ ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان سے آپ طریقہ مانگیں اور ان سے بہت کچھ اپنی جولی میں آپ نہ بھریں کہ اس وقت اشرفیاں لوٹ لیں گے آپ ان سے وہ طریقے مانگیں جس سے وہ اشرفیاں بننے کا ایک مستقل ایک طریقے کار اپنے خدا میں حرون صاحب کہ پاکستان میں کیوں سرمایہ کاری کرنے چاہیے سٹریجک پاکستان کی لوکیشن کبھی اور جس طرح ہوئے صحیح صاحب کہہ رہے کہ ساٹھ فیسز زیادہ بڑی وائبرانٹ ہماری جو نوجوان نسل ہے ساتھ ساتھ انہوں نے سیکٹرز منشن کیا ٹیکسٹائل منفاکچرینگ آئی تی فنانچل سرویسز فیزیکل ان ٹیکنالوجی ٹورزم کہتے ہیں آنکہ اس میں سرمایہ کاری کریں جب یہ تو بات ٹھیک ہی انہوں نے بلکہ یہی سیکٹرز ہیں جن میں سرمایہ کاری ہونے چیز زائرہ ماہری نے انہوں نے بتایا ہے ٹیکسٹائل میں تو بہت ہی گنجائش ہے آئی تی میں بہت گنجائش ہے ٹورزم میں بھی ہے اور ریلیجیس ٹورزم یہ سکھوں کا دیکھیں آپ ایک بند جیسے ٹوٹ جاتا ہے اور پانی پھیل جاتا ہے میدانوں میں اس طرح سکھائیں گے اسی طرح چینی آسکتے ہیں جا پانی آسکتے ہیں بدبت کے مقدس ترین مقامات یہ تو صحیح ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں سل پٹی کے ساتھ کہ یہ افسوس ہم سزا نہیں دے سکتے مجھے تو ساتھ ہی آپ ان کو ڈسکرچ کرتے ہیں آپ کو تو صرف پوزیٹیو پوائنٹس بیان کریں نیگٹیو تو دنیا آپ کے پہلی بہت زیادہ اچھل رہی ہے اور آپ پاکستانی قوم کو کیا بتا رہے ہیں دنیا کی یہ لغب ترین قوم ہے یہ بتا رہے ہیں یہ کوئی کہنے کی بات ہے اب ہوتا یہ ہے دیکھیں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب تمہارا ذہن علج جائے اب علجے ہوئے ہیں نا پرائرٹیز اور فکس نہیں کر سکے تو اہل علم کے پاس جاؤ راست خون بڑے اہل علم اخبار نویس اور سیاسٹی کارکن نہیں یہ سوک آڑ دانے شوہر نہیں یہ انجیوز بنانے والے نہیں ہر معاشرے میں اللہ نے اہل علم پیدا کی ہے جو بڑے میجر سوالات کے جواب دیتے ہیں ان کے پاس جائیں اس کو لے بھی کیا پکڑ کے کئی دفعہ ایک جگہ پہ لیکن علم کی تاب تھوڑی وہ لا سکتا ہے وہ نئی ملحقوں کے ساتھ کوشش رہتا ہے یہ تو پرابلم ہے نا ہر روز انسان کو سیکھنا پڑتا ہے جو ذمہ داری اس پر دائے یہ قرآن جی دوسرا وصول بیان کرتا ہے کسی شخص پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا یعنی جو بوجھ آپ پہ ڈالا گیا ہے آپ اس کو اٹھانے کے لئے حالات کا رونا نہ روئے ہیں زیادہ اپنا کام بھی کرے نا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا بہرحال اس میں تو بہت بریک تھو گئے دیکھیں ایک اور نکتہ موزہ تن کے زمانے میں بھی کرپشن تھی بعد میں بھی کرپشن تھی انہوں نے زیادہ سخت بادپورس شروع کی جب معاشی طور پر وہ ترقی کر چکے تھے اور ان کا سراغ بہت بڑھ جائیں گے اب بھی چین کرپ ترین معاشروں میں سے ایک ہے پاکستان سے کچھ ہی کم کرپشن ہے اور چین میں کوئی مضبوط اخلاقیات نہیں ہے غلامی کے سائے میں وہ رہے مدتوں اور ایک کیمنسٹ پارٹی کی حکومت بھی ایک طرح کی غلامی ہی ہے اس طرح کی آزادی کا تو کتنی زبر ہی نہیں ہے ایک اس میں مقتصر سا پوائنٹ دیکھیں ہمارے سیکھنے کیلئے کیا ہے دو ادار چھے میں میں سرکاری دورے پر فورن آفس نے جو فرانس کا ہے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا ہم دو تین لوگوں کو ایزیا سے وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہر فورن آفس کا جو نوجوان لڑکی جو بھی تھے آفسر وہ اس کو چینیز آتی تھی انہوں نے کہا فیوچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نہیں چائنہ سپر پاور ہے ایکنومک پاور ہے تو ہمارے لئے یہ منڈیٹری ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی چونکہ ہمارے سٹیڈیجی کا ہمیں چینی بھی بڑھنی چاہیے بلکل اور ہمیں ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے سپر فیشل جو ہماری ستی معلومات ہیں وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی جب تک ہم تحقیق نہیں کریں گے انڈیا کے بارے میں چائنہ کے بارے میں جو ہمارے یہاں پہ تنک ٹینکس ہیں ہمارے جو اسکول ہیں کالوجیز ہیں اس کے اندر یہ پڑھانا چاہیے تاکہ بنیادے ہو تب پھر ہم ان سے مستفیز ہوگئے تاکہ ان کا مینڈسٹ تو جانے ان کا دل کا حال تو جانے ان کا نظام تو ہمیں اس سے واقفیت ہوں ایبسلوٹلی آر این ڈی ریسرچ انڈیویلپمنٹ چین نے مسئلہ کشمیر پہ پاکستان کی پرنسیبل جو پوزیشن ہے پرنسیبل سٹانس ہے اصولی موقف کی حمایت بھی کیے ایک مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ستائیس اکتوبر کا مولانا صاحب کا ازادی مارچ کا اعلان عرون صاحب اجاز شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلامباد ان کو نہیں آنے دیا جائے گا اور شاید وہ امید بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ شاید نہیں آئیں گے ان کو ہدایت وہ شاید واحد نہیں ہوتا ہے جی پولٹکس میں انداز ہے اگرچہ غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں جہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں ان کے لیے احتجاج کرنے کے اس وقت کوئی آپشن ہی نہیں ہے اسلامباد نہ آنے دیں حکومت کے بعد بڑی طاقت ہوتی ہے سپیشل برانچ والے چکر لگا رہے ہوں گے پولیس والے پکڑ لیں کچھ گرفتاریاں کر لیں کچھ لوگ اس سے ڈس ہارٹ ہو جائیں گے تعداد کم ہو جائے گی لیکن بہرحال جب لوگ ہو چکے ہوں ذہنی طور پر تیار تو وہ رکھتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ احتجاج نہ کریں میرا خیال وہ وقت بھی گزر چکا ہے کہ کوئی میسیجوں نے ملتا اور اس کے نتیجے میں وہ کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے وہ کریں گے اور یہ رہ گئی مودی کا ایجنڈہ ہے فلان کا ایجنڈہ ہے بھا اس کو چھوڑیں یہ ہمیشہ سے ہم سنتے چلے آئے ہیں ان باتوں کو چھوڑیں یہ ٹھیک ہے کہ مولانا حضور رحمان اور ان کے باہداد پاکستان بننے کے کائل نہیں تھے وہ اگر آپ نے کسی کو غدار قرار دے تو اس کے شباہد برام کرے اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جی مودی کا ایجنڈہ ہے فلان کا ایجنڈہ ہے ٹھیک ہے ہم اس سے اگری نہیں کرتے اس وقت وہ کریں انسٹیبل کریں ملک کو دیکھیں تین حدف ہیں اپوزیشن کے نمبر یہ کہ عمران خان مصطفی ہو جائے اتنا دباؤ ڈالا جائے اور نئے انتخابات ہیں دوسرا یہ ہے کہ انہی کی پارٹی میں سے کوئی دوسرا آدمی وزیرہ دم بن جائے اس پر سیریسلی ڈسکیشنز ہوئی ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تم نے شاہ محمود کا نام کیسے لے میں نے سوچ چمچ کے لیے معلومات کے بنیاد پر لیا کہ بھئی یہ وہ چاہتے تھے شاہ محمود کو بنا دے شاہ محمود کو کہ اعتراض ہے اگر وہ وزیرہ دم بنے کا موقع مل جائے یہ الگ بات ہے کہ اگر شاہ محمود میں تو اسی دن ٹیلیویئن چھوڑ دوں گا اس لیے کہ اتنی مسلوی گفتگو کون کتنی دیر سن سکتا ہے کوئی آدمی میں کچھ تو اریجنلیٹی ہونی چاہیے تیسرا ان کا یہ ہے کہ بھئی یہ ایک اتنا دباؤ ڈالیں کہ پارلیمانی کمیٹی بن جائے اور وہ انتخابی اصلاحات کرے اور اس کے بعد الیکشن اب دوسری طرف صورتحال دیکھیں کہ نواز شریف صاحب سے ان کا بھائی تو اگری کرتا نہیں بتیجے تو اگری کرتے نہیں اور کم از کم دو درجن آدمی کم از کم میں کہہ رہا ہوں اجاز شاہ کے ساتھ رابطے میں وزیر داخلہ کے ساتھ اور یہ کئی دباؤ وزیراعظم سے کہہ چکے ہیں کہ میں انہیں شامل کرتا ہوں یا وہ اپنا لگ گروپ بنا لے گئے اور اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں بھائی وہی پارٹی اسی طرح کی ہے یہ کام لگ میں گئے تھے نا سارے پھر کام لگ سے اس میں بھی آئے تھے پھر اس میں سے پیپلز پارٹی میں سے اور نون لگ میں سے لوگ پی ٹی آئی میں بھی گئے یہ اسی طرح کے لوگ ہیں یا اشرافیہ سو کارل جو ہے یا اشرافیہ تھوڑی ہے دیکھئے دو ہی نتیجے ہو سکنا ہے یہ نتائج جہاں تک انسانی اندازوں کا تعلق ہے کوئی غیب نہیں جانتا ہے قومیں زندہ ہوتی ہیں تو ملک ترقی کرتے ہیں سبل ادارے بنتے ہیں قوم کے ہر فرد میں زندگی ہاروز صاحب کہہ رہے ہیں کہ سسٹین آجٹیشن کے دور دور تک اثار نظر نہیں آرہے حکومت کے خاتمے سبیس صاحب لیکن اتجاج وہ کریں گے اگر کسی خیال نہیں کریں گے میں اس سے بل کریں گے اور اگر بنیادی ان کا مطالبہ یہ ہے کہ نئے انتخابات کرائے جاؤں اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں حکومت کے خاتمے سے کیا ملک میں استقام آجائے گا ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کا خاتمہ غیر جمہوری عمل ہے نہ ملک متعمل ہو سکتا ہے ماضی میں یہ ہم نے دس دس بارہ بارہ سال کے سائیکل دیکھ لی ہے یہ بالکل غلط ہے مذہب کا کارڈ استعمال کرنا غیر جمہوری طریقے سے دھرنے سے حکومت کے خاتمہ یہ بالکل غیر آئینی بات ہے غیر جمہوری بات ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تو یہ تو بالکل یہ بہت ہی فلشنس ہے ہوگی اگر کسی بھی سیاسی جماعت کا اگر اس کے وہم و گمان میں بھی ہے ایک خبر کی بات کر لیتا ہے ریور کمیٹی کا آج اجلاس ہوا اس کے اندر ہماری طلعہ یہ کہ مہنرہ فضل عمال صاحب نے سیدھا سیدھا پیغام بھیجا نونڈیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو انف ایج انف میں نے میرے اب آپ سے مشاورت کا کوئی نہیں ہے یہ اکرم دورانی ہے اگر ان سے آپ نے کچھ کرنا ہے کرنے آپ نے یہ بتا دیں شرکت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں نونڈیگ پاکستان پیپلز پارٹی نے ظاہر ہی بات ہے کہ کل کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہے کل پیپلز پارٹی کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مذہب کا کارڈ جو ہے اس کے استعمال کا اپنے بیانیاں سے تو بالکل اس کو نفی کر تو آج اکرم دورانی صاحب نے دوسرا انہوں نے دھرنے کا نام آپ نہ دے اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ ازادی مارچ کے اس میں کس طرح حالات و واقعات دلیں گے دیکھئے درمیانہ راستہ جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں حجاز شاہ صاحب اور محمود خان صاحب دو اس میں ہے کہ ایک تو یہ کہہ رہا ہے ان کو آپ طاقت کا استعمال کریں کون آ سکتا ہے جس طرح پی ٹی آئی والوں کو انہوں نے آگیا نہیں آنے دیا تھا جب وہ پشاور سے پرویز خٹکی قیدت میں یہاں پہ تھا نومبر کے پاناما کے اس کے اوپر جب آ رہے تھے تو ان کو خوب ماریں کوٹیں جو بھی ہے اریس کریں اسلام آباد میں کئی دھرنہ ان کو نہیں دینے میرا خیال تھوڑا مختلف ہے مولانا فضر احمان صاحب یہ چاہتے ہیں جو میں ان کا مائنڈسٹ جانتا ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھرنے سے حکومت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا وہ یہ چاہتے ہیں کہ گرفتاریاں وہ چاہتے ہیں یہ تو دیکھیں نا یہ تو ان کا ڈریم کمس ٹو والی بات ہوگی طاقت کا استعمال ہوگا ان کے بارے کے نیارے ہوں گے وہ چاہتے ہیں گرفتاریاں ہوں وہ چاہتے ہیں کہ ٹیرگیس شہلنگ ہو طاقت کا استعمال ہو ایک بڑی مظاہرے جو بھی ان کے ہوں گے وہ اس کو تتر بتر ہوں کچھ لوگ زخمی ہوں وہ تو ان کو خبروں میں لے کر آئے گا ان کی ریلیونس بڑھائے گا اور اسی ورہ سے میں سمجھ رہا ہوں ساتھ نتی ہونے سے کترا رہی تھی جو ان کے ساتھ گڑجوڑ کرنے سے گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں سیاسی عزائم کیا ہیں پتہ نہیں اس سٹیج کے جو ہے سیاسی تھیٹر اس کا کلائمکس کیا ہوگا مولانا کا ساتھ دیں کتنا بڑا نقصان ہوگا وغیرہ 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 وہ اگر حکومت نے یہی رویہ اختیار کیا حالانکہ جو ہمارے درہ چودری پرویج جلائی وغیرہ نے مشورہ دیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نیگوزیشن کریں بات کو آگے ٹالے نیگوزیشن کریں فلاں فلاں کیونکہ مولانا فضل الرحمن ایک فیس سیونگ چاہ رہے لیکن اس وقت وہ مظاہرہ کرنے میں ہیں اور مظاہرے کو تتر بہتر اگر یہ کریں گے طاقت کے ذریعے تو پھر ان کے لیے یہ اس سے اچھا کوئی نہیں ہوگا اور وہ خبروں میں واپس آ جائیں گے ان کی جو کھوئی ہوئی ساکھ سیاسی اس کو برقرار رکھیں گے خوب بیانات دیں گے حارون صاحب آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب واقعی ایسا چاہتے ہوں گے در ان کا رول ہو سکتا ہے یہ بات کرین اکیاس ہے جس کو کہتے ہیں یہ قابل فہم بات ہے کرین اکیاس ہے دیکھیں ایک اور بڑا درچسپ نفسیاتی فیکٹر ہے میں بعض ایسی میٹگوں میں شریک رہا ہوں مولانا فضل الرحمن بھی تھے قاضی حسینہ حضرت عبران خان بھی تھے اس وقت میرا روز کا ملنا جلنا تھا تو کہیں آنا جانا بھی ہو جاتا تھا ایسی میٹگوں میں جس میں اخبار رویس نہیں جاتے اس میں میں شریک رہا ہوں وہ اس کا رویہ جو تھا نا ان کے ساتھ دیکھیں جناب علی کرم اللہ وجود سے حضرت عبر فاروق عظم نے پوچھا کبھی آپ ان کے ساتھ ہوتے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کبھی ہم ہوتے تھے تو یہ کیا بات ہے کہ بعض لوگ اچھے نہیں ہوتے مگر اچھے لگتے ہیں اور بعض لوگات اس کے برقس ہوتا ہے کہ اچھے ہوتے ہیں مگر ہمیں ان کی طرف دل متوجہ نہیں ہوتا راغب نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا میں نے پوچھا تھا آپ نے فرمایا تھا لشکریں روحیں لشکروں کی طرح اتاری گئی گروپس ہیں کچھ لوگوں کا کچھ لوگوں کی طرف روح جان ہوتا ہے تو کچھ تو ویسے یہ یعنی مذہبی طبقے سے وہ چھڑتا ہے اب وہ گیا مدارس وغیرہ میں تو دوسرا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن ان سے بات کرنے کی کوش کرتا ہے وہ توجہہ نہیں دیتا تھا گریز کرتا تھا وہ اپنے موٹ کا آدمی ہے حالانکہ پولیٹیشن کو ایسے نہیں ہونے چاہے پولیٹیشن گھلنے ملنے والا آدمی ہوتا ہے ذاتی ناپسندیدگی بھی ہے پھر وہ اپنا جہاں وہ 2008 میں تو مولانا فضل الرحمن نے خواب دیکھا تھا ساری 2013 میں کہ وہ وہاں جیت جائیں گے اور نوٹوں کی بوریاں جیپوں میں ڈال کر وہ جاتے تھے اور انہیں حالات ساتھگار نظر آتے تھے پتے انہوں نے لگا لیا تھے رہ گئے وہ اس میں نہیں کامیاب ہو سکے تو امران خان حکومت میں آ گیا تو وہ شدید نفرت کا رشتہ ہے دونوں کا شدید میں لاہور کے جلسے سے پہلے کہا یہ مد کہو یار مولانا ڈیزل یہ وہ یہ کیا ہے یہ کوئی شایانشان بات ہے اپنا تمہیں اپوزیشن لیٹر کے امیج بنا رہے ہو اس نے کہا مجھے نید اچھی آتی ہے یا میں ان لوگوں کی بیجتی کروں یہ کارکنوں کی بھی اس نے سکھایا رات کو سونے سے پہلے بیس اخبار میں اسوں کو گندی گا لیا تو طاقتوں میں نید اچھی ہے جن لوگوں کو نید اس طرح اچھی آتی ہو اور مولانا فضل الرحمن کو کہتا ہے یہودیوں کا ایجنٹ اب بھئی یہودیوں کا ایجنٹ تو وہ نہیں ہے ٹھیک ہے کسی کا بھی ایجنٹ نہیں ہے اور مغرب کا یہ وہ بھئی اس کی پالیسی پہ اترادات ہو سکتے ہیں ایک نہیں دسیوں ہو سکتے ہیں ہم روز کرتے ہیں مگر یہودیوں کا ایجنٹ وہ کیسے ہے اور آپ نے بس ایک بات کو پکڑ لیا آپ کی پارٹی میں دو بڑے فرشتے ہیں نا جی ایک عمر کیا نہیں فرشتہ ہے ایک صاحب اللہ نے ہی فرشتہ ہے ایک جانگیر ترین فرشتہ ہے جس کو سپریمی کورٹ نائل کر چکی ہے اور ایک بزدار فرشتہ جس نے گوست ملازم رکھتا ہے آپ کی پارٹی دو فرشتوں میں مشتمل ہے تو دوسرے لوگوں پہ آپ کو ذرا سی بھی کوئی ہو کوئی اعتراض ہو تو ان کو آپ لٹکا دیں اور میرے بس میں ہوتے میں پانچ ساتھ میں لٹکا تھا تو اللہ تعالیٰ ایسے کسی شخص کو اختیار نہیں دیتا جس کی عارضو یہ ہو کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو لٹکا دے ایسا نہیں ہوتا یہ خدا کی دنیا ہے اس نے اپنے دنیا کسی کے حوالے نہیں کر دی ہے بے شک بے شک متحد اپوزیشن کو کیا چیز کر پائے گی بکری ہوئی ہے اعتماد کا فقدان ہے ٹرس ڈیفیسٹ بہت ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں نون لیگ پیپلز پارٹی میں دیکھ رہا ہے میں تو بہت زیادہ ہے اور جی ایو آئی کو بھی ہے جی ایو آئی یہ سمجھتی ہے کہ کوئی سیاسی ڈیل کر لیں گے یہ سمجھوتے کر رہے ہیں اس طرح سے ہماری سیاست کو یہ گڑھوا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ اس میں شامل نہیں ہو رہے ہیں اس اعتجاج میں یا دھرنے میں یا آزادی مارچ میں نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ نہیں اعتماد کر رہی ہے کہ پتہ نہیں درداری صاحب کیا کارٹ کھیلیں گے ہمارے ساتھ کوئی پیچھے ہاتھ تو نہیں ہو جائے گا وہاں پہ قیادت کا کرائیسز ہے وہاں پہ بیانیہ کا کرائیسز ہے فرق ہے لیکن دوسری بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ فریش الیکشن کے اگر جو مطالبہ ہے سب کا پیپلز پارٹی اس کے حق میں نہیں ہے پیپلز پارٹی کہتے ہیں اگر فریش الیکشن ہوں گے کہ آپ کچھ بھی کہلیں وہ مذہب کا کارٹ استعمال کریں گے میں خود خیبر پختونخواہ میں دیکھ کر آیا ہوں جس طرح کی ان کی تقاریر ہو رہی ہیں اور جتنا میں پیپلز پارٹی کو جانتا ہوں اگر وہ ان کے ساتھ اس میں شامل ہوگی فولی اگر کلی طور پہ اگر کلی طور پہ کریں گے وہ تو میرے خیال میں وہ اپنی سیاست کو مزید کروائیں گے جتنا میں جانتا ہوں کہ یہ مذہب کارٹ پہ آئیں گے ان کے جو ورکر ہیں پھر میں کہہ رہا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے استعمال کرنے سے مولانا فضل ایمان کے مظاہروں کو وہ روک دیں گے مذہبی ورکر مذہبی پارٹی کا ورکر اور سیاسی پارٹی کا ورکر اس کی نفسیات کو سمجھنا ہے وہ بلکل ہی لیکن وہ اپنے بلکل ایک ذہن کے ساتھ نہیں بلکل ایک ذہن کے ساتھ لیکن حارون صاحب ملک میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی بے روزگاری سیاسی ادم استحقام اور ایک طرح عجاز شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جب تک عوام کا اعتماد حاصل ہے تیرہ ماہ گزر گئے حالات اب تر نظر آ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں تب تک نہیں دیکھئے ایک بات بلکل واضح ہے لوگ موقع دینے کے حق میں ہیں مران خان کو اور یہ ویسے بھی ایک تو اصول کی بات ہے نا کہ روز روز حکومتوں کو اکھارنے سے انسٹیبیلٹی ہوتی ہے سبھل ادارے اپاہج ہوتے چلے جاتے ہیں اتنے اپاہج ہو گئے ہیں کہ ریلوے کو شیخ رشید کا رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے جب اگلے سال کا بجٹ آئے گا تو آپ دیکھ لیں گے کہ لاس میں پانچ اے دس سر روپیز آپ ہو چکا ہوگا شیخ صاحب کوئی آدمی نہیں ہے آپ کے پاس ریلوے چلانے کے لیے پارلیمانی نظام میں نقائز بہت ہیں کہ یہ جو ہے نا آئین بی اسی پارلیمانی نظام سے آئے ہیں سارے اسٹریکچرل چینجز جو آئے ہیں وہ بھی اسی سے آئی ہیں ورنہ تو آپ نواشری بی سی سے، ازرداری بی سی سے آئے ہیں نقائیس ہیں، نکائیس ہیں لیکن ظاہری بات ہے نقائیس ہیں یہ بی سی سے آئی ہے اور اس میں پیسے کمانے کے حدکرنے بی سی سے آئی ہیں کلچر کو چینج ہونا ہے کلچر کو چینج ہونا ہے پارٹیز کے دن میں جمہوری اقدار پنپ نہیں چاہیے اس میں خاندانی سیاست نہیں ہونی چاہیے بھائی جان نہیں پنپ سکتی دو سو پہتر کا ہاؤس نہیں ہونی چاہیے ادھر زرداری ہے دو سو پہتر کا ہاؤس نہیں ہونی چاہیے اچھا عمران خان کو دیکھ جی میں بلکل اکبرہ پر بھی نہیں کروں گا تو اکبرہ پر بھی نہیں کر رہے تو آپ اور کر کیا رہے ہیں انہوں نے اپنے خاندانوں کے لوگ کو نواز شریف نے اپنا ابلائش کیا یا کشمیریوں کو اور زرداری صاحب نے اپنے ذاتی دوستوں کو اور اپنے اولاد کو تو آپ نے اپنے دوستوں کو نہیں کیا یعنی جو آپ کے دوست ہیں آپ کے قریبی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے خدمت خاطر کی آگے آگے پیچھے چکر کارتا رہے انہیں کو آپ نے کیا نا یہ کیا جمہوریت ہے یہ جمہوریت اس کو کہتے ہیں عمران خان صاحب کے اس میں خاندانی سیاست یا محروسی سیاست کا پہلہ محروسی کی درگی ہے بچے دوست گئے ہیں سیاست پہلہ محروسی ہوتی کیسے بچے تو اس کے لندن میں سر یہاں بھی تو خاندان کے بچے بھی تو بھاری تھے میں کہہ رہا وہ نہیں ہوگا میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کیا اس نے دوستوں کو دیئے ہو دیئے یا نہیں دیئے جہانگیر ترین کو سپریم کورٹ نے فارق کر دیا جہانگیر ترین نے کام کا آدمی ہے اگر چیف منسٹر ہوتا ہے ڈیلیور کر سکتا تھا غیر جمہوریت ہے یہ تو کوئی کانون کے جب آپ کانون اقدار کا کوئی احترام نہیں ہے تو معاشرہ کیوں کرے گا چلیں اسی کے ساتھ ہی ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظری welcome back after the break ڈیویڈ روز نے آج twitter پہ پیغام جاری کیا ہے hello pakistani friends a lot of you have been asking if shabaz shariif has commenced a lawsuit against me and my newspaper yet he hasn't تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ shabaz shariif صاحب جو ڈعویٰ کر رہے تھے عرون صاحب آخر وہ مقدمہ کیوں نہیں کر رہے یہ کچھ چیزیں پہ نا مجھے پاکستانی قوم پہ بڑا تاجب ہے ایک یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی پوری تاریخ انسانی میں صادق اور امین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کسی دوسرے انسان کے لئے یہ لکب کبھی استعمال نہیں ہو اور انہوں نے کانسیچوشن میں لکھ دیا وہ چار دانشورتیں کبھی آپ کو بتاؤں گا جاو لگ سے جنہوں نے لکھوایا تھا دو تو اللہ کے پاس چلے گئے دو زندہ سلامت ہیں صادق اور امین ہونے چاہیے صادق اور امین تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے روح زمین پہ یعنی مکمل صداقت اور مکمل امانت داری اللہ کے انسان نہیں اماندار ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا ہے نیک ہو سکتا ہے ولی اللہ ہو سکتا ہے ہر آدمی جو اللہ پہ توقع کرے اور خیانت نہ کرے جھوٹ نہ بولے عبادت کرے وہ ولی اللہ اور کیا ایک مجھے اس بات پر بڑا تحجیب ہوتا ہے ریاست مدینہ اور ریاست مدینہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ نہیں تھے تو جناب ابو بکر تھے جناب عثمان تھے جناب عمر بن خطاب تھے جناب علی کرم اللہ وجود جناب حسن تھے حسن جو ہے وہ ان کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہتے ہیں چار خلفائے رہا چار نہیں ہیں پانچ ہے اچھا ان کے بغیر ان تربیت ہے آفتر لوگوں کے بغیر اس اخلاقی عدمت کے بغیر اس علمی دیانت کے بغیر ریاست مدینہ کہاں سے بنے گی گھر گھر میں چوری ہے گھر گھر میں ہر تھانے میں رشوت لی جاری کوئی رشوت میں کمی نہیں آئی میں قسم کھا کے کہتا ہوں سب لوگوں سے میں نے پوچھا پی ٹی آئی والی پہ کہتے ہیں رشوت میں کوئی کمی نہیں آئی صرف یہ ہے کہ بہت وزیراعظم نہیں لے رہا ٹھیک ہے اور چوکس بھی ہے قوم ایک مجھے اس پر شریف خاندان پر بڑی حرت ہے جب جھوٹ بولتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ اوہ بھئے اللہ کو کیوں بیچ میں گواہ بناتے ہو اللہ کی گواہی تو ڈرنا چاہیے آدمی کو میں کہتا ہوں اللہ گواہ ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے سو فیصد پورے وسوک سے زچہ ہونے چاہیے باقی آپ کو یاد ہے میں نے اسی دن کہا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ مقدمہ کرے اس پہ اوہ بھائی وہ باقی دعا آپ چھوڑ دیں شیر علی صاحب کے والد ہے گرامی چیک چیک ہے بیچ سال سے کہہ رہے ہیں میں نے اس کو سولہ کروڑ دیئے شہباز کو اس نے وہاں فلیٹ خریدا تھا انہی کی زبان بند کردیں ان سے ہی کہہ دیں بھائی آپ دونوں کہا کریں اچھا پراپٹ ان کی ثابت ہو گئی ہے یہ ٹی ٹیز جو ہیں ساب زادے کی ایک کی دوسرے کی ایک کی نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ حمدن ٹی ٹی سے ہے دوسرے کی نائنٹی پرسنٹ اس کی دلیل کوئی کہتا ہے ان سے پوچھیں مجھے یاد نہیں میری بیگوں کو پتا ہوگا بھائی آپ کس مو سے کہہ رہے ہیں مقدمہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور مقدمہ کرنا ہوتا تو آج کرتے بھائی بیچ سال سے ان کے خلاف اور بے نظیر کے خلاف اور زرداری کے خلاف اور باقی کرپٹ پولیٹیشنز کے خلاف شپ رہے ہیں ٹھیک ہے جی عمران خان کے خلاف اگر کریں گے وہ چل جائے گا عدالت پر اس نے پیسے نہیں لیا ہے اس نے غبن نہیں کیا ہے آپ کہہ رہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ مقدمہ کریں لیکن قانون نہیں مقدم بیچتا عمران خان کے خلاف ایک دفعہ جانے کیا تھا ایرل نیم اور این بوثم نے وہ وہاں پہ جیتا تھا کیس عمران خان نے نہیں اس کو الٹا بیسے ملے تھے پیسے بھی جی جی میں وہی کہہ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے الزام لگایا تھا لیکن شہباز شریف صاحب کے یہ جو یہ ٹیبلوائیڈ پیپر ہے اڈلی میر لیکن اس پہ جو آئی ہے خبر اور ان کا دائر نہ کرنا اس پہ قانونی چالجوئی نہیں کرنا کیس نہ دائر کرنا اس کی کچھ وجوات ہے بہت کچھ اس ٹیک پہ ہے شریف خاندان کا ان کی سارے اساس اجاد وہاں پر ہیں خود شہباز شریف صاحب کی پوری فیملی اس میں امپلیکیٹ ہوئی ہوئی ہے ان کی اہلیہ ان کے دونوں بیٹے حمزہ سلمان وہ ان کا داماد علی عمران تو ایک پورا ان کا جو سیاسی پورا خاندان ہے وہ فسا ہوا ہے اور وہ وہاں پر ہے حسن وہاں پر ہے حسین وہاں پر ہے تو یہ تو وہاں پہ ایک پناہ گا ہے ان کی سیاسی پناہ گا ہے تو وہاں پر اسٹیکس آئی ہیں اسی ویرس سے بہت زیادہ تل ملا رہے ہیں بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی یہ کرپشن مقدمات اور بھی بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں چودری شگرمند میں بھی ہے رمضان شگرمند میں بھی ہے ساپ پانی کیس میں بھی ہیں بات یہ ہوتی ہے جو حکمرانی کرتا ہے اس کو احتساب کے کٹہرے میں آنا ہے اور یہ جو آج حکمرانی کر رہے ہیں ان کو بھی آگے کل کٹہرے میں آنا ہوگا یہ آدمی کو ذہن میں ہو یہ جو ہوش ربا آپ کی احساسوں میں جو اضافے ہیں نا ہم نے بھی تو دیکھا سی کی دیائی سے دیکھ رہے ہیں ان کو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی کہ ایک سو پچاس ایک سو ایک لاکھ پچاس ہزار پاؤنڈ ان کے احساسوں کی ہے اور اس کے بعد دو ہزار تین میں اور اس کے بعد پھر ہو جاتی ہے بیس میلین پاؤنڈ پھر ہو جاتی ہے دو سو میلین پاؤنڈ یہ کہاں سے رکوم ہے بھائی جواب تو دینا پڑے گا لیکن پسے ہوئے ہیں جی اور یہ جو چودہ جولائے کو بہرہ علی خبر پبلش ہوئی تو تین ماہ گزر جانے کے باوجود بھی شہباز شریف صاحب تقریباً تین ماہ تقریباً تین ماہ اور پانچ سو میلین پاؤنڈ کا اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ وہ جو ایڈ ملی تھی زدگان کے لیے وہ صوبے میں کس طرح سے پورن کی گئی ڈالی گئی حارون صاحب جماعت اسلامی کا اس وقت سولہ اکتوبر کو یہ بڑی دلچسپ بات ہے جی عباس تویج صاحب کہ اور تو سب کی سرگرمیاں ریپورٹ ہو رہی ہیں جماعت اسلامی کی نہیں ہو رہی ہیں پانچ اگر سے شروع کیا ہے مولانا فضل الرحمن کے بھی جلسے بڑے اچھے ہوئے ہیں لیکن جماعت اسلامی کے بڑے اچھے جلسے ہوئے ہیں اور کشمیر میں ان کی کمٹمنٹ واضح ہے دو چیزوں میں جماعت اسلامی کو کریڈٹ دینا پڑے گا ایک کشمیر کے معاملے میں ڈے ون سے وہاں بھی علی گلانی ہے جو جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے سب سے بڑے لیڈر اور بہت بڑی تاریخوں نے یاد رکھے گی بہت مکرم آدمی ہیں تو یہاں بھی انہوں نے کوشش کی معاجرین کو سنبالا اور بھی جو کچھ بن پڑا کیا دوسرا ہے تعلیمی ادارے بہت اچھے چلائے ہیں ویل فیر کے جو کام ہے کوئی ساٹھ یا پچاس ہاؤسپیٹل ہیں جی کوئی ڈیڑھ سو بھیلٹر پلانٹ ہیں پانی کے اس میں ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے اور اب یہ سولہ اکتوبر کو خاتین کا جلوس نکال رہے ہیں لاہور میں جو تھا وہ بہت بڑا تھا کوری جو اس کی اتنی نہیں ہوئی میں نے جب پوچھا مجھے بھی تدجسس تھا ادھر ادھر سے سنا جب میں نے بات کی لوگوں سے اخبار مجھوں سے پارٹی کے لیڈنز مجھے اندازہ ہوا یعنی وہاں مسجد شہدہ سے آگے وہ اوبر ہیڈ بریج ہے جس میں ان کا سٹیجس ہے وہاں سے جی پیو تک اتنا بڑا مجمع مولانا حضرت الرحمن کا بھی شاہدی ہوا ہوگا اور تیاری کرتے ہیں تجزیم ہے اپنے سارے لوگوں کو موبیلائز کر لیتے ہیں ارگنائزیشن اچھی ہے تو وہ میرال عظیم صاحب سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیس ہزار خاتین ہوں گی اور اگر بیس ہزار خاتین ہوتی ہیں اگر یہ دعویٰ ان کا درست ہے اور یہ وہ کرنے کرنے کو وہ کر سکتے ہیں یعنی یہ ناممکن نہیں ہے لیکن فیصلہ تو اسی دن ہوگا کہتے ہیں لیکن وہ بارتی سفارت خانہ تک جانا چاہتے ہیں آپ پارہ سے شروع ہو کے جا سکتے ہیں یا نہیں حکومت ظاہرہ روگ یہ تو نہیں چاہے گی کہ وہ سفارت خانہ کے سامنے جائیں اگر وہ اتنا بڑا مظاہرہ کر دیتے ہیں تو یہ پوچھے جائے گا کہ ان کے بھی بیس ہزار خاتین ہوتی ہیں اور وہ کل بیس ہزار آدمی اگر وہ لاتے ہیں تو پوچھے جائے گا کہ آپ نے کیا تیر مارا تو اس کا تقابل کیا جائے گا دوسرا بھی پہلو ہے یعنی اس سے حرکت بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ قابلے کے فضاء بھی بن سکتے ہیں میرے خیال میں جماعت اسلامی کو جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی منظم جماعت اور کرپشن کے کوئی الزامات نہیں کنوکشن ہے اغوانستان اور کشمیر کے جہاد سے ان کا ایک خاص تعلق رہا ہے جیسے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اتفاق نہ کرتے ہوں بشمول میرے لیکن ان کا ایک پوری منظم جماعت ہے اور ایک پوری تاریخ ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ان کی بیک بون تھی ریڑ کی ہٹی وہ تھی ان کی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ اس سے وہ تعلق ختم ہو گیا ہے اور وہ تعلق ختم ہوا ہے ان کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کی پولیسیز کی وجہ سے اور کیونکہ پہلے ساری جو لیڈرشپ آتی تھی مرکزی وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے طرح آتی تھی خاضی صاحب کے زمانے سے لے کے وہ 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 ٹوٹا ہے رابطہ اور اسی وجہ سے آپ کو کریکس نظر آ رہے ہیں وہ منظم وہ نظر نہیں آ رہی جس طرح کیسے ماضی میں تھا ان کی سیاست پہلے سے سکڑ بھی گئی ہے لیکن ان کے کمیٹڈ ورکرز ہیں اور کمیٹڈ ورکرز اس طرح کے چارڈڈ اکاؤنٹنٹ بھی ان کے کال پر آئے گا پروٹیسٹ میں اور اگر اسے ناراض ہے وہ تو گھر پہ رہے گا کسی اور کو ووٹ نہیں دے گا تو اس کا ان کے ووٹرز کہلائی جاتے تھے کھمبہ ووٹ لیکن حال یہ ہے ماضی قریب میں ان کے ووٹرز بھی ٹوٹے ہیں ان کا جو ریڑ کی ہڈی ہے اس میں بھی کریکس آئے ہیں اور اسلامی جہت علماء جو ایک بڑی ذمہ داری ہے اس وقت مرکزی قائدین کی وہ یہ کہ صدگیر موقف رکھنے والی جو جماعتیں ہیں اسلام پسند ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور ایک بہت بڑی علامنگ سیچویشن ہے اس وقت جماعت اسلامی کی اسلام پسند میں سیاست کا ایجنڈا بہت چھوٹا ہوتا ہے بہنگائی ان پر ایک طرح سے حد تک غیر مسلمی بہنگائی ان پر ایک طرح سے سرانداز بے روزگاری ایک طرح سے سرانداز کی خوشحالی آتی تو سب کو فیض پہنچتا ہے پولیس اور عدلی اچھی ہو تو سبھی کو سبھی کی بلائی ہوتی ہے سیاست کا ایجنڈا یہ ہے نہیں جو مذہبی جماعتوں کا ہے وہ تو اخلاق کی تعمیر جو ہے کسی معاشرے کی علمی یہ اخلاق کی تعمیر یہ ایک الگ چیز ہے یہ پیغمبروں ہی کا منصب تھا کہ وہ سارے ہی کام کر ڈالے اس لیے کہ ان پر تو وہی آتی تھی اور ان کی تو یعنی جو مقام و منصب ہے کوئی دوسرا آدمی تو نہیں کر سکتا تو یہ مذہبی جماعتوں کا دور تو ختم ہو رہا ہے لیکن بہارحال جو کسی کی خدمت ہے اس کا اطراف تو کرنا چاہیے ان کے لوگ خود چندہ دیتے ہیں اور اپنی پارٹی خود چلاتے ہیں اور کرپشن کو کوئی الزامات نہیں ہے دنیا میں بہت سے اماندار آدمی گزرے ہیں ابو اللہ مودودی was one of them ان کی پولٹک سے اختلاف ہے کل اسلامباد ہائی کورٹ میں ویستو احساب دھرنے کے خلاف اہم سماعت جی جی وہ حافظت شام جو شودہ فاؤنڈیشن لال مسجد کی انہوں نے کیا ہے مولانا کے دھرنے کے خلاف اور اس کی سماعت کل ہو رہی ہے ایک دو چھوٹی جی کبرز اسلامباد ایک دولی گیا تھا جی جی اور پھر اسلامباد ایک تو وہ آسم کوئی صاحب ہیں سب کانٹیننٹ کے لیے القاعدہ کے وہ تھے وہ مارے گئے ہیں آج افغانستان میں اور ایک بڑی دلچسخ خبر یہ ہے کہ پچاس لاکھ رپے نقاط تحریک انصاف میں سے قاسم سوری کو پارٹی فنڈ میں سے دیئے گئے ہیں مقدمہ لڑنے کے لیے جو بڑا اچھی بات ہے پچاس لاکھ رپے تیس لاکھ رپے جو اس کے خرچ ہوئے پہلے باب روان صاحب پہ تو وہ تو یا فیز پہ اور دوسری جن میں وہ تو بیچارے نجیب سے دیا پچاس اور ایک کروڑ رپے ایک دفعہ اس نے پارٹی فنڈ میں سے صحیح اللہ نیازی کو بھی دیئے تھے اس کی تفصیل پھر کبھی چلیں اسی کے ساتھ پروگرام کا با ختم ہو جاتا ہے آپ سے کل ملاقات ہوگی اسی وقت ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ